ارچل ملوترا فارما ڈیپلومیٹ اور ارچل ملوترا صاحب سواگت ہے آپ کا ابھی آپ تھوڑی دیر سے میرے ساتھ جڑے جب میں اپنے گیسٹ کو ڈیڈیوز کر رہا تھا میں نے بتایا اپنے درشکوں کو کہ آپ آرمینیا میں بھی بھارت کے رازدود رہ چکے ہیں سر تو ذرا آپ سے اچھا کون سمجھتا ہوگا کہ اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں ذرا بتائیے سر آرمینیا اور ازربیجان کی جنگ کو انڈیا کس چشمے سے دیکھے یا کیسے سمجھے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سنس مل رہا اس وار سے اچھا ملوترا ارمینیا اور ازربیجان کا جو نگورنہ خرابہ کو لے کے ڈسپیوٹ ہے کم سے کم تیس سال پرانہ ہے اور ترکی اور پاکستان کا جہاں تک سوال ہے اور OIC کا سوال ہے انہوں نے مورل سپورٹ دیئے ازربیجان کو اس ڈسپیوٹ کے کانٹیکس پہ لیکن اس بار کی جو ڈیمنشنز ہیں وہ بلکل بدل گئی ہیں کیونکہ ترکی اور پاکستان دونوں کی جو ہے فیسکل انوالمنٹ کی بات چل رہی ہے اور ترکی کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آلریڈی وہاں مرسنریز کو بھیج دیا ہے اور پاکستان بھی اوپنی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو اپنی آرمی کو بھیج دے کے لیے وہ تیار بیٹھے تو یہ جو کانفلیکٹ 1994 میں اس کا سیس فائر ہونے سے لے کر اب تک جیسے ہماری لسی پہ اکثر سیس فائر وائیلیشنز ہوتی رہے ویسے ان کے یہاں بھی ہوتا رہا ہے صرف 2016 اپریل میں ایک چار دن کا یود ہوا تھا لیکن 1994 سے آج کی ڈیٹ میں جو یود ہو رہا ہے وہ کافی خطرناک بتایا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ ترکی اور پاکستان کا اس طرح کھل کے فیسکلی انوالب ہونا یہ پوری ڈائیمنشنز کو چینج کر رہا ہے سر ڈائیمنشنز تو اس قدر چینج ہو گئے ہیں کہ ایک وار لائک سیچویشن میں جہاں پر دو کنٹری ساتھ دکھائی دیتے ہیں وہیں وہ دو کنٹری اس وار میں دونوں دیشوں جو خلاف ہیں ان سے الگ الگ ہیں یعنی وہ ایک دوسرے کے خلاف انڈریٹلی کھڑے دکھائی دیتے ہیں تو ان ڈائیمنشنز پر آپ سے میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ سمجھاؤں اپنے درشکوں کو کیونکہ ترکی جب ازربیجان کے ساتھ کھڑا ہے تو ایران بھی اس یود میں کود گیا ہے اور وہ آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ سیچویشن بنتی جا رہی ہے ایران نے آرمینیا میں یود کا سامان بھیجا ہے تصویریں ان ٹرکس کی دکھا رہے ہیں ہم جہاں پر ایران سے ہتھیار بھیجے گئے ہیں ٹانکس بھیجے گئے ہیں گاڑیاں بھیجی گئی ہیں ایران نے مدد کے لیے سین نے سامان بھیجا ہے اور آرمینیا ایران کا سامان لے کر ایرانی ٹرک پہنچے ہیں اور ان ٹرکس کی ہم آپ کو تصویر یہاں پر دکھا رہے ہیں ایسر ملوترا ایک ریاکشن آپ کا اس پر بھی ازرائیل کھڑا ہوا ہے ازربیجان کے ساتھ اور جبکہ کئی سارے مسلم ملک مل کر ازرائیل پر اٹیک کر چکے ہیں کئی بار یہاں پر ایران کھڑا ہوا ہے آرمینیا کے ساتھ ٹرکی کھڑا ہوا ہے ازربیجان کے ساتھ تو یہ کس قدر سے یہاں پر مورچے بندے ہو رہی ہے دیکھیں ایران حالاکہ شیعہ ہے اور ازربیجان میں بھی 85% پاپولیشن شیعہ ہے لیکن اسٹوریکلی ایران اور آرمینیا دونوں بارڈرنگ سٹیٹس ہیں اور ان دونوں کے رشتے کافی اچھے ہیں دیسپائیٹ دا فیکٹ کی ایران جو ہے ایک مسلم کنٹری ہے اور آرمینیا ایک کرشن کنٹری ہے اور ان دونوں میں ایک 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 انٹریکشن پچھلے کچھ سالوں سے کافی بڑا ہے انفیکٹ ایران سے گیس سپلائی ہوتی ہے آرمینیا میں اسے الیکٹریسٹی میں کنورٹ کر کے واپس ایران کو بھیجا جاتا ہے یہ تو خیر ایک 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 دائمینشن ہے حقیقت یہ ہے کہ ایران کے بارڈرز جو ازربیجان سے لگتے ہیں وہاں میں بھی کافی ازھری پاپولیشن کی کنسٹریشن ہے اور یہ ازھری وہ ہیں جو ٹرکش لینگویج بولتے ہیں اور ایران کو ہمیشہ اس بات کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ ایک مہیم جو ازربیجان کی گریٹر ازربیجان بنانے کی بات ہے جس میں ایران کا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس بات کو لے کے ایران ہمیشہ ازربیجان سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سافدھانی کے موڈ میں رہتا ہے اور اس بیچ اپنے اربینیا سے سماندھوں کو بڑھا ہے تو یہ پرموٹیشن کمبینیشن اب جو ہے نا کھل کے سامنے آ رہے ہیں کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوت گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکراب کی